سرمایہ کار بھی پاکستان کی ملکی معیشت سے نالا ہے یہاں پر کاروبار اور معیشت روزانہ پر غلطی نظر آ رہی ہے غیر ملکی کمپنیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ممالک میں یا اپنے ہیڈکوارٹس میں ڈیویڈنز بھیجنے کے لیے ان کو ڈالرز دستیاب نہیں ہے اور ان کو سرکاری طور پر اس کی اجازت نہیں مل رہی ہے مارچ بیس سو بائیس یعنی دس ماہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنے ملکوں کو یا اپنی جو ان کی ہلڈنگ کمپنیز ہیں یا جو ان کی مدر کمپنیز ہیں ان کو منافع نہیں بھیجا ہے اور اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہے جو اس وقت چل رہا ہے خام مال اور مشنری کی امپورٹس بند ہونے کی وجہ سے بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اضافی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان میں اس وقت اکتیس مختلف ممالکی دو سو سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ چودہ شعبہ جات میں کام کر رہی ہیں اور او آئی سی سی آئی یعنی کہ اوورسیز انویسٹر چیپر آف کومنس کی ممبر ہیں یہ کمپنیز پاکستان کی ٹیک سامن میں ایک تہائی حصہ دالتی ہیں لیکن حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ان کے لیے اپنا کاروبار جانی رکھنا دشوار ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کے عدد دشوار کے مطابق اس مالی سال کی پتائی چار مہینوں جو لائی سکتوبر بیس سوائیس میں غیر ملکی کمپنیز نے سات کروڑ ڈالر کا منافع اپنے ملکوں میں بھیجا جبکہ پچھلے سال اس عرصے میں چھپن کروڑ چھاسٹھ لاکھ ڈالر غیر ملکی کمپنیز نے اپنے ملکوں کو منافع کی صورت پر بھیجے تھے بظاہر مالی سال کے چار مہینوں میں ساڑھے انانچاس کروڑ ڈالر کی کمی آئی مگر لگتا ہے کہ سٹیٹ بینک کا ادعاوہ حقیقت کے برقس ہے کیونکہ منافع بھیجنا تو دور کی بات ہے ملٹی نیشنل کمپنیز نہ خام مال اور نہ ہی مشنری امپورٹ کر پا رہی ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے ویروزگار ہونے کا خطشہ ہے اور پیداواری صلاحیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے جو چیلنج ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو کمپنیز کے ڈیویڈنٹ تھے وہ ریمٹ نہیں کر پا رہے ہیں آج تقریباً کوئی نو مہینے ہو گئے ہیں جو ساری اب نیوز پھیل رہی ہے تو جو ہیڈکوارٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ concern ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو ریمیڈنٹس تھے جو پروفٹس تھے وہ ریمٹ نہیں ہو پا رہے ہیں پہلے بھی بیک لاغ تھا اور پچھلے نو مہینے سے تو بالکل ہی رک چکے ہیں اس کے بعد ہم نے پرابلم مانا شروع ہو گیا کہ سپیر پارٹس کی ایلسی نہیں کھلنا شروع تو اظہاری بات ہے اگر آپ کی مہینے رہی ہیں اور سپیر پارٹ آپ کے پرابلم کر رہے ہیں اور آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو وہ اس کا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اور پچھلے کوئی ہفتے کے اندر کافی بیسیکلی جو نوائز کریٹ ہونی شروع گئی ہے کہ جو راو مٹیریل کی ہے وہ ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں اس وقت پورٹ کی اوپر ایک بہت بڑا بیک لاغ ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا اور آنے والے دنوں میں اگر اس کو صحب نہیں کیا گیا تو یہ تو ایک وشیہ سائیکل کر دے گا بیکوز اگر آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ کے جو تمام مزدور جو آپ کے بینیفیکچرنگ یونٹس کی اوپر کام کر رہے ہیں ان کا رسک ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائیں یہ پاکستان میں سب سے بڑی ملٹی نیشنل کپنی یونی لیور کے جنرل مینجر تھے جو کہ آپ کو صورتحال بتا رہے تھے اور اب اس صورتحال اس میں مزید خراب ہو چکی ہے یہ بہران کہیں زیادہ سنگین ہو چکا ہے سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر اشتر سید نے معیشت کے مستقبل کے انوان سے اپنے حالی آرٹیکلز کی سیریز میں شہباز حکومت کو تدویج دی ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو رانگ کرنے کے لیے ذریعہ مبادلہ کی منتقلی کا آزادانہ نظام اپنا نہ ہوگا جس پہ فورن انویسٹرز کو بغیر کسی منظوری کے سرمایہ منافع اور ڈیویڈن کی ترسیل کی اجازت ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں ملٹی ریشنل کمپنیز کو سرمایہ کاری پر اپنے خالص منافع کی منتقلی پر غیر اعلانیہ پابندیوں کا سامنا ہے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کیوں سب سے بڑی ذکر لگ رہی ہے اور اس حوالے سے جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد ہے وہ منفید چار ہو گیا ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کومرس انویسٹریز کے سروے کے مطابق ملک میں سیاسی دھوا چوکڑی بڑھتی ہوئی مہنگائی روپے کی قدر میں کمی اور پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے معاشی سرگرمی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے بزنس کانفیدنس اسکور 21 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ منفی چار ہے جو شہباز حکومت کے آنے سے قبل مارچ اور اپریل میں 17 فیصد ہوتا تھا سٹین بینک کی بتائی براہ راز غیر ملکی سرمائے کاری میں مالی سال کے چار ماہ میں 52 فیصد کمی آ چکی ہے غیر ملکی سرمائے کاروں کو جن مسیمتوں کا سامنہ ہے اور جس برحال کا سامنہ ہے اس کی بزیر تفصیلات ہم لیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عبدالعیم صاحب سیکرٹی جنرل اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کومرس بہت بہت شکریہ عبدالعیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نمائندگی کرتے ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر جو پاکستان میں بہت ملکی سرمائے کار ملٹی نیشنل کامپنیز کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت مجموعی صورتحال کیا ہے آپ کے میمبرز کی جی اسلام علیکم کامران صاحب جو آپ نے ابھی بیک گراؤنڈ بتایا تھا بلکل اسی کے مطابق ہے بلکہ حالات تھوڑے سے اور خراب ہوئے ہیں اس لیے کہ دیکھیں ایک تو آپ نے ڈیویڈنڈ کا ذکر کیا اور امپورٹس پہ جو رسٹکشن ہے وہ روزانہ اور بڑھتی جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس ریزرف کی کمی ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ پارشل شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ہماری مختلف کمپنیز میں اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک چیز دیکھیں میسیجنگ جو ہے پاکستان سے بڑی غلط جا رہی ہے ملٹی نیشنلز کے ایک وارڈز میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ڈیویڈنڈ اپنی جگہ رہا یہ ان کے جو آپریشنز ہیں اس پر پارٹس وغیرہ کے اور مشینری جو ایکسپینشن وغیرہ جن کا پروگرام تھا وہ کافی سیریسلی ایفیکٹ ہو رہا ہے ہم اس پہ سٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک نے کافی اچھی اسٹرکشنز ایشو کی تھی سال کے آخر میں لیکن بہرحال اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں بینکس کے لیے بینکس کو جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس غالباً فورن ایکچینج کی جو ریکوائیمنٹ ہے اویلیبل نہیں ہے ایک جو چیز گوھر کرنے کی ہے کامران صاحب وہ یہ کہ اس کے بہت دو تین اور بڑے رقصان آتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو ٹیلنٹ اپارٹ فرام آپریشن جو بند ہونے کا خطرہ ہے اور وہ رہا ہے کچھ دھیرے دھیرے وہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ جو پاکستان سے ہے بہت ملٹی نیشنلز کے پاس کافی اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اب ان سب چیزوں سے تھوڑا سا بیزار ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہمیں اب جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ ٹیلنٹ یہاں سے بھاگنا شروع ہو رہا ہے تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے یعنی ایکچینج ریٹ کل فرض کیجئے پاکستان بہت سارا فورن ایکچینج آ بھی جاتا ہے ایک تو جو ملٹی نیشنلز کو میسیجز گئے ہیں وہ کافی ڈسکریجنگ ہیں وہ آنے نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ کافی سوچیں گے اس چیز کو تو یہ آپریشنز کا میں نے آپ سے ذکر کیا اچھا یہ بتاہیے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کاروبار ہے اس کا منافع ہے وہ اس کو ملنا چاہیے تو جو آپ کے میمبرز ہیں ان کو جو ڈیویڈنز ریمٹ نہیں ہو رہی یعنی کہ ان کے منافعے جو ہیں ان تک نہیں پہنچ رہے اس میں کیا پوزیشن ہے ابھی مطلب ریسنٹ اگر ہم چھ مہینوں کی بات کریں تو کہ پارشل جا رہا ہے اور کچھ رکاوہ ہے یا یہ کہ کسیر تعداد میں نہیں جا رہا کچھ چھوٹا چھوٹا جا رہا ہے یا آدھا آدھا جا رہا ہے یا بلکل نہیں جا رہا ہماری انفرمیشن تو یہ ہے کہ کامران صاحب بلکل نہیں جا رہا ہے پہلے جاتا تھا سال کے شروع دوہزار بائیس کے شروع تک بلکہ کافی جا رہا تھا آرام سے جا رہا تھا لیکن جب سے یہ پرابلمز آنے شروع ہوئی ہے تو ہماری انفرمیشن تو یہ ہے کہ لاسٹ چار پانچ مئنے میں بلکل نہیں کیا ہو سکتا ہماری انفرمیشن اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو جتنی سٹیٹ بینک کی ہے لیکن جو فیڈبیک ہمارے ممبر سے آ رہا ہے وہ یہی ہے تو کیا رسپونس آتا ہے یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ کیا آپ کے ممبرز ہیں جو کہ ہیوچ کمپنیز ہیں پی این جی ہے یونی لیور ہے اور انگنت یہ کمپنیز ہیں تو یہ ہیڈکوارٹرز اس میں کیا کیا رسپونس کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی بکس اور ان کے سٹیٹمنٹس ان کے سارے ریونیوز اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ جب ڈیویڈن نہیں پہنچے تو اس میں دیکھیں کامران صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہیڈکوارٹر دو چیزوں سے پریشان ہیں ایک تو یہ کہ فرض کیجئے آپ کسی کمپنی ایکس کو لے لیں اس نے اگر فرض کیجئے لاسٹ یا جو ہے ہنڈرڈ ملین ڈالرز ہنڈر ملین روپیز کا پروفٹ کیا جو کہ پرانے ریٹ کے مطابق فرض کیجئے ایک سرٹن امون بندہ تھا 20 ملین ڈالرز بندہ تھا اب وہ آج اگر اسٹیٹ بنک اجازت دے بھی دے تو وہ گھٹ کے جو ہے وہ 20 ملین ڈالر سے گھٹ کے کوئی 12 ملین ڈالر رہ گیا یا 13 ملین ڈالر رہ گیا تو وہ ان کو کافی پریشانی ہے اور اس کا وہ پریشر ڈالتے ہیں اپنے جو یہاں لوکل سی اوز ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے شیئر کیا ہے سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ اپنے ہماری ہم سے کافی ان کا انگیجمنٹ رہتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال ریالیٹی یہ ہے کہ اس وقت ڈالر نہیں ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بلکل ایک طور ہماری اطلاع یہ ہے کہ ڈیویڈنٹ ابھی نہیں گیا ہم نے بات بھی کی ہے سٹیٹ بینک سے نہ صرف ڈیویڈنٹ بلکہ جو چھوٹی چھوٹی فیسز ہوتی ہیں جو سرویس کی فیسز ہوتی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہیں اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جائے اور ہیڈکوارٹر کا میسیجنگ جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ کافی اور یہ یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری پرڈیکشن کے لیے امپورٹڈ مٹیریل استعمال ہوتا ہے راو مٹیریل آتا ہے دوسری تیزہ ہوتی ہے جو آپ کے فارماسیٹیکل کے محمد ہے ان کا بھی اے پی آئی وغیرہ جو ہے جو راو مٹیریل ہے وہ باہر سے آتا ہے وہ بھی تو ایشیوز ہو گئے بڑے سانگین کیونکہ وہ بھی نہیں آ رہا ہے بہت بلکل صحیح آپ نے کہا لیکن to be fair سٹیٹ بینک نے جو پراریٹی دی اس میں فارماسیٹیکل کو پراریٹی دی لیکن ایک چیز جو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چیز اور کروں فورن ایک چینز سے ہٹ کے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے بہت ذاتی کی ہے فارماسیٹیکل کمپنیز کے ساتھ کہ ان کی جو فارما پولیسی تھی 2018 کی اس کے مطابق ان کی جو پرائس انکریز تھی وہ انہوں نے allowed نہیں کیے جس کی وجہ سے میں نے پہلے شاہد سے آپ کو ذکر کیا ہوگا کہ کچھ کمپنیز نے یہاں آپ پریشن اپنا روک دیا ہے اور کافی یہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں کیونکہ اگر ان کی اپنی کاؤس ریکاور نہیں ہوگی جو کہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے ڈیویلیویشن یہاں پہنے